پی ڈی ایم مینس پی ڈی ایم حکومت مخالف سیاسی کھیل کا رخ ڈیگ کی دوسری جانب ہو چکا ہے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں اب کی بار گین حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کے درمیانی گھوم رہی ہے اور حکومت بظاہر اپنی ڈی میں دفاعی پوزیشن سے ہٹ گئی ہے لیکن اپوزیشن کے درمیان اچانک شروع ہونے والے کھیل کی وجوہات کیا ہے مریم کا تلخ لہجہ اور پیپلز پارٹی پر اشاروں کے نائیوں سے حملے اور پھر بلاول کے تابر توڑ جواب شاید پہلی بار پڑھنے کے شیخ رشید کے لانگ مارچ نہ ہونے اور پی ڈی ایم ٹوٹنے کے دعوے درست ثابت ہوئے ہوا کیا کہ پیپلز پارٹی کی مال عجبتی نور لیگ مخالف ہو گئی اور حکومتی ڈی کے قریب پہنچنے اپوزیشن دفاعی پوزیشن پر کھڑی ہو گئی پیپلز پارٹی بدگمانی کا شکار ہو گئی جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نور لیگ کی بدگمانیاں مزید پڑ گئیں تحریکی عدم اعتماد کی تیاریوں میں مصروف اپوزیشن جماعتیں الگ الگ صفحے پر الگ الگ تحریر کے ساتھ لڑنے لگی مگر کس کی تحریر کس صفحے پر کس کے لیے ہے شاید کسی سیاسی جماعت اس سے بے خبر ہے یا جاننا نہیں چاہتی ایک طرح پیپلز پارٹی ششدر کے نور لیگ نے اچانک اس طیفوں کو لانگ مارچ کے ساتھ مشروط کیوں کیا تو دوسری جانب نور لیگ زرداری صاحب کے میاں صاحب کو دیے جانے والے تانوں پر مزدرب معافی تلافی کے باوجود مریم نواز کے لانگ مارچ کے لیے کسی تیسرے کے نا ہونے اور میاں صاحب کے خلاف کچھ کہنے والوں کی زبانے کھینچ لینے کے بیانات نے پیپلز پارٹی اور کسی حد تک مولانا کو بھی پیو ڈی ایم کے مستقبل سے مایوس کر دیا ہے پیپلز پارٹی پر ڈیل کی الزام جبکہ نواز شریف اور مریم کے لیے دروازے بند ہونے کی بات گشتی تبدیلی کے خواہش مندوں سے تبدیلی کی ذرا سے امید بھی چھین لی ہے سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پر استیفوں کا دباؤ بڑھانے والی نونگی اور جے یو ای ایف آخر استیفے کب دے رہے ہیں اور اگر استیفے نہیں دینے تھے تو پی ڈی ایم کے سربراہی جلاس میں پیپلز پارٹی کے کندے پر بندوق کیوں رکھی گئی زرداری صاحب نے میاں صاحب کی بات کیوں کی کیا یہی وہ بات تھی کہ جس بات پر بات بگڑ گئے پیپلز پارٹی کی دلیل ہے کہ استیفوں سے فیدہ نہیں نقصان ہوگا نونگی کا موقف ہے کہ سسٹم میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں اب سوال یہ ہے کہ نونگی اور مولانا اگر استیفے دے بھی دیتے ہیں تو فائدہ کس کو ہوگا استیفوں کی صورت تحریک انصاف نونگی کی صاحب کا پولیسی پر عمل کرے گی یا محدود تعداد میں استیفے منظور کر کے زمن انتخابات کا انعقاد کر لے گی پنجاب میں پی ٹی آئی کو دکھات آئے گی اور نتیجہ ڈسکا جیسا ہو سکتا ہے تام نواز شریف عام اور شفاف انتخابات تک استیفوں کی پولیسی پر عمل پیرا ہونے کا اشارہ دے چکی ہیں ہر دو صورتوں میں جنگ سرکوں پر ہوگی اور استصادب کا فائدہ کس کو ہوگا کیا مقتدر قوتیں اس صورتحال میں عام انتخابات کا کہہ سکتی ہیں تحریک انصاف ایسی صورت میں اسمبلیوں برخواست کر سکتی ہے دوسری جانے پیپرز پارٹی پنجاب میں تحریکی عدم اعتماد پر زور دیتی دکھائی دیتی ہے بلاول اور حمدہ شہباز اس معاملے پر کسی عد تک ہم آہانگ ہیں البتہ نون لیگ میں مریم نواز کی پوزیشن پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے اور نواز شریف پنجاب کی حکومت کو گرانا محض وقت کا زیادہ سمجھتے ہیں شہباز اور حمزہ سمیت نون لیگ کے کئی ایک عراقی نے سمپلی استیفوں کے حق میں نہیں اور نہ ہی نون لیگ استیفوں کے حتمی فیصلے پر جاتی دکھائی دے رہی ہے پھر اس اتحاد کو امتحان میں کیوں ڈالیا گیا اس بختلاف کا اتحاد آخری دموں پر ہے پیپرز پارٹی پارلیمان کے اندر رہ کر لڑنا چاہتی ہے لیکن نون لیگ کے بغیر یہ ممکن نہیں نون لیگ سڑکوں پر لڑنا چاہتی ہے لیکن یہ پیپرز پارٹی کے بغیر ممکن نہیں سوال پھر وہی کس لڑائی میں ہوگی گم کس کی چونچ اور کس کے دم مریم نواز اور بلاول پٹو دونوں لفظی گولہ باری اور بظاہر معمولی باتوں کا شکار ہوئے ہیں مریم نواز نے کم وقت میں اہم مقام بنایا اور بلاول نے اپنی سیاسی دور اندیشی سے اپنا لوہا منوایا ہے مگر دونوں کا تجربہ کم ہے ایسے میں مولانا کو سربراہ ہوتے ہوئے اہم کردار ادا کرنا تھا مگر وہ خود دی روٹ بیٹھے اپوزیشن کی صفوں میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو معاملہ فہمی سے آگے بڑھے حکومت اور مقتدر ہلکی اپوزیشن کی اس کھیل سے قطعی محفوظ نہیں ہو رہے کیونکہ کاروبار مملکت چلانا مشکل ہو رہا ہے بجٹ سر پر ہے جو بکول ماہرین معاشیات آئی ایم اف کا بجٹ ہے آئے روز بجلی اور اوزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کی کمر توڑ دی ہے امبر سے کرونا کے شدید دھوتے وار معیشت کے لیے اہم امتحان بن چکے ہیں حکومت ایک ایسے بوران کا شکار ہے جس کا علاج کسی طبیب کے پاس ہے اور نہ ہی کسی موقع کے پاس حکومت میں شامل کئی عراقی نوا کا رخ بھاپ رہے ہیں موسمی پرند انتخابات سے قبل پرواز بھرنے کو تیار ہیں گیلانی حفیظ شیخ ٹاکرے نے حکومتی کیم میں کاری ضرور لگائی ہے نون لیگ کی ٹکٹ بھاری یا زرداری یہ پرند انتخابات کو قریب دیکھ رہے ہیں اور حکومتی کارگردگی سے مایوس ہیں دوسری یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اپس میں کے معیش کا نقصان بھی تحریک انصاف کوئی ہوگا پنجاب میں داخل ہوتی پیپلز پارٹی نون لیگ کے لیے ہی نہیں بلکہ خود پی ٹی آئی کے لیے بھی نقصان دے ہو سکتی ہے البدہ اس سارے ماحول میں تحریک انصاف تحریک لبائی کی بڑھتی سیاسی قوت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی سینٹ میں قائدہ اس بے اختلاف کی دور بھی دلچسپ اپوزیشن کے درمیان عدی جنگ برابر ہونے کی صورت میں چیئرمن سینٹ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں جبکہ چیئرمن سینٹ کا انتخاب بھی عالی عدالت میں چیلنگ ہو چکا ہے جنانی صاحب کی بزری عدالت کامیابی کی صورت ان لون لیگ اور پیپرز پارٹی میں اپوزیشن لیڈر کا تنازہ بھی حل ہو جائے گا ان لون لیگ اور پیپرز پارٹی سینٹ کے حد تک ایک ہی ڈی میں کھیلیں گے آئندہ انتخابات سے قبل کسف بنیوں میں پیپرز پارٹی اور ان لون لیگ کی آپس کی روایتی لڑائی دونوں کی انتخابی سیاست کے لیے ضروری ہوتی چلی جا رہی ہے کیل بائرال آپ کی بار پورے میدان سے سمٹ کر ایک ہی ڈی میں داخل ہو چکا ہے جہاں سب تنہا گول کرنا چاہتے ہیں اور ریفری امپائر کسی کو بھی ریڈ کارڈ دکھا سکتا ہے پی ڈی ایم میں سب کچھ ہے مگر پی ڈی ایم ہی نہیں رہی یعنی پی ڈی ایم مینس پی ڈی ایم